السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو میرے لادلے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں کہ مسیبتیں مشکلات ان کا پیچھار نہیں چھوڑ رہی ایک نہ ایک نئی مسیبت میں میرے لادلے قائد فستے جا رہے ہیں ایک سیٹ کی بات تھی ایک ایم این اے کی سیٹ اگر میرے لادلے قائد کو دے دیتے تو کیا جاتا تھا کیا بگر جاتا ویسے بھی تو اتنی بندر بات ہوئی ہے تو میرے لادلے قائد کو ایک سیٹ دے دیتے لیکن ایک سیٹ پر میرے لادلے قائد کے لیے ایک ایک قدم پر چار چار مشکلات کھڑی ہیں دوستو اب عدالتوں نے میرے لادلے قائد سے یہ سیٹ چھیننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ سیٹ جا رہی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے پاس میرے لادلے قائد کے ساتھ بہت بری ہونے جا رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے تفصیل میرے پاس موجود ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیجئے ایک ضروری مشورہ سمجھ لیجئے ایک ضروری اعلان سمجھ لیجئے وہ یہ کہ یہ جو آپ کا مین سٹیم میڈیا ہے جسے یہ جو نیوز چینلز ہیں جو کہ آپ سورس آف انفرمیشن بنا بیٹھے ہیں لیکن یہ آپ کے لیے سورس آف ڈس انفرمیشن ثابت ہو رہے ہیں دوستو یہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ لڑایا جائے دوستو گزشتہ وی لوگ میں میں نے ان کا پروپیگنڈا بے نکاب بھی کیا تھا اس لیے ان سے محتاط رہیے گا دوسری جانب یہ وارداتی ہے مسلسل باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں اور میں الحمدللہ اس چھوٹے سے چینل پر بیٹھ کر ان کی بڑی بڑی وارداتوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ اور اگر آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ مجھے مزید تقویت ملے گی اور میں ان کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپوز کروں گا آپ نے کرنا سمپل ہے آپ نے جسٹر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا ہے دوستو بات کرتے ہیں میرے لادلے قائد کی میرے لادلے قائد نے دو ہلکوں سے الیکشن لڑا ن اے ون تھرٹی لاہور سے اور ن اے فیفٹین مانسہرہ سے دوستو جو فارم فارٹی فائیو الیکشن کمیشن نے دو روز پہلے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں فارم فارٹی فائیو تو ان فارم فارٹی فائیو نے جہاں پر پورے ملک کے الیکشن کا بھانڈا پھوڑا ہے وہیں پر میرے لادلے قائد کے لیے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیا ہیں بلکہ بہت سارے داغ لگا دیا ہیں اب میرے لادلے قائد کو وہ داغ دھونے ہی تھے ابھی وہ دھل نہیں پائے تو ایک نیا کٹا کھل گیا ہے اور وہ نیا کٹا جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے کھل گیا ہے میرے لادلے قائد کو ایک اور کیس میں گھیر لیا گیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنڈ انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے لادلے قائد کو پتہ نہیں ہے اب کیا چسکا پڑ گیا ہے ہر دوسرے دن اسمبلی جا پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر جو حشر نشر ان کا ہوتا ہے رہے رب کا نام جناب کل پھر میرے لادلے قائد اسمبلی پہنچے وہاں پر پھر چور چور کے نارے لگے وہاں پر پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور وہ ایک بینچ پر جا بیٹھے اور کانوں میں انہوں نے ہیڈ پونز لگا لیے اور جو نارے بازی ہوئی ہیں میرے لادلے قائد کے ساتھ جب سے اسمبلی جا رہے ہیں تب سے ان کا یہی حشر ہو رہا ہے لیکن وہ اسمبلی تواتر کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سیڈ جو ہے یہ چار دن کی مہمان ہے یہ سیڈ ان سے چھن جائے گی تو شاید یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چار دن میں اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاؤں دوستو ایک سیڈ تو ان سے چھن چکی ہے انہیں ففٹین کی اور میرے لادلے قائد کے لیے بڑا جناب سرپرائزنگ یہ چیز کے میرے لادلے قائد کی وکٹری کا پہلے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اور پھر فوراں اس کو ڈیلیٹ کر کے پھر ان کی ہار کا نوٹفیکیشن ایشو کیا گیا ہلکہ ففٹین میں اور پھر لاہور کے ہلکے میں بھی میرے لادلے قائد کے ہلکہ ہے اینے ون تھرٹی وہاں سے بھی دو نوٹفیکیشن جاری کیے گئے اور ان دو نوٹفیکیشن نے میرے لادلے قائد کے لیے کئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں اور میرے لادلے قائد اب اسمبلی کی سیڈ سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ میرے لادلے قائد ہیں ان کا اینے ون تھرٹی کا جو ہلکہ ہے وہ ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے انہیں فیفٹین سے تو ہار گئے تو چلو انہوں نے جات اس کا پیچھا نہیں کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہار گیا کوئی بات نہیں یہ سیڈ میں لادلے قائد دبا کے بیٹھے ہیں یہ اس لیے دبا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کے لیے دو اینڈ ڈائی کا مقام ہے دو اینڈ ڈائی کی صورتحال اختیار کر چکی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو ورلڈ موسٹ پاپولر لیڈر ڈیکلیئر کرتے تھے اور کلیم کرتے تھے بلکہ اور ان کا یہ دعویٰ تھا اور بڑے سارے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب جتنے بھی مقبول ہیں لیکن نواز شریف صاحب آئیں گے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ڈینٹ پڑے گا کم ہوگی عمران خان صاحب کا ووٹ بیک کم ہوگا لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تو ان کو ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوا صرف ان کو نہیں ہوا بلکہ ان کے مخالفین یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بھی نواز شریف صاحب کی مقبولیت کا اندازہ ہوا یہاں تک کہ جیل میں قید ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ جس حلقے سے نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے میں اس حلقے سے الیکشن لڑوں گی اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ کروں گی ایک خاتون کا چیلنج کرنا پھر جیل میں قید خاتون کا چیلنج کرنا یہ اس سے بڑا چیلنج تھا پھر ایک ایسے شخص کو چیلنج کرنا جو کہ خود کو موسٹ پاپولر لیڈر کلیم کر رہا ہے تو کوئی صورت ایسی نہیں بچتی کہ وہ ہار جائیں اور ہار کے پھر وہ اسی سوسائٹی میں رہ سکیں یا چل پھر سکیں اس لیے یہ سیٹ ان کے لیے زندگی اور موت کی جو ہے وہ کنڈیشن اختیار کر چکی تھی وہ سیٹ ان کو دے دی گئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ طریقہ میرے خیال میں یہاں پر دہرانے کا فائدہ نہیں ہے آپ سب ہی جانتے ہیں تو اب ہم اس طریقے سے آگے مرتے ہیں دوستو ڈاکٹر یاسمین ڈاکشت صاحبہ نے اسے چیلنج کر دیا ہے ٹریبیونلز میں اور ایک تو جناب جس طرح سے داندلی کی گئی پانگ پورٹی فائیب سامنے آئے انہوں نے سارے پول کھول دیئے وہ چیز بھی چیلنج ہو چکی ہے اور ایک سب سے بڑھ کے جو چیز چیلنج ہوئی ہے وہ اس حلقے کے بھی دو نوٹفیکیشن جاری کیے گئے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اس میں بہت بڑا بلنڈر تھا بلنڈر یہ تھا کہ میرے لادلے قائد کا جو فارم فورٹی سیون تھا اس میں ڈالے گئے کل جو درست وورٹ تھے جو گنتی شدہ وورٹ تھے ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی اور جو درست وورٹ تھے اچھا ڈالے گئے وورٹوں کی تعداد جو ہے گنتی شدہ وورٹوں کی تعداد کم تھی اور جو درست وورٹ ان کی تعداد زیادہ تھی یعنی ان میں سے ریجیکٹ بھی ہوئے پھر کچھ درست ہوئے وہ ملا کے ان کی تعداد زیادہ تھی ٹوٹل جو وورٹ تھے ان کی تعداد کم تھی یعنی کہ بہت ساری مثالیں ہیں خیر سمجھ تو آپ گئے ہوں گے تو یہ نوٹفیکیشن جو ہے یہ فوراں جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا پھر ایک اور نوٹفیکیشن جاری ہوا اس کی کریکشن کر کے تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے ثبوت مٹا دیے جائے لیکن یہاں پر ہمیشہ جو جلد بازی میں غلطی ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی جناب جلد بازی پہلے مس کلکولیشن ہوئی پھر غلطی ہو گئی تو جناب وہ جب فارم جاری ہوا ہے تو یعنی دو ہو گئے نا دو نوٹفیکیشنز تو اس نے پاکستان تحر کے انصاف نے ان دو جو نوٹفیکیشنز ہیں ان کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اس پر الیکشن کمیشن کا دو رکنی بینچ بنا اس نے سمات کی اس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس ریٹائر اکرام اللہ خان صاحب تو یاسمین راشد صاحبہ کے وکیل ہیں اشتیاغ چودری صاحب وہ اس میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے اور جب پیش ہوئے تو جناب انہوں نے مدہ بتایا کہ یہ سین ہے یہ بورٹ زیادہ ہیں یہ کم ہے اور نوٹفیکیشنز جو ہیں وہ بھی دو ایشو ہوئے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دو نوٹفیکیشنز ایشو نہیں کر سکتا لہٰذا ان دونوں نوٹفیکیشنز کو کل ادم قرار دیا جائے تو دوستو اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محفوظ فیصلہ محفوظ ہی رہے گا لٹکا دیا جائے گا تو جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایسے ہی ٹریبیونلز کے بہت سارے فیصلے پہلے بھی پینننگ پڑے ہیں لٹکا دیا گئے ہیں محفوظ ہیں لیکن سنائے نہیں جا رہے تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں متعدد درخواستیں دی تو ان معزز عدالتوں نے یہ کہا کہ جناب جو متعلقہ ٹریبیونلز ہیں ان کے پاس آپ جائیں تو ایون لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی کہا کہ متعلقہ فورم کے پاس جائیں تو جب یہ شکایتیں کی گئیں کہ جناب متعلقہ فورمز ہیں وہ تو فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر سناتے ہی نہیں تو اس پر جناب ان معزز عدالتوں نے وہ پابند کیا ہے ٹریبیونلز کو کہ وہ جلد از جلد یہ فیصلے سنائیں تو اب یہ ٹریبیونلز یہ فیصلے سنائیں گے تو اس میں یہ نواز شریف صاحب کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ فیصلہ اب کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے پوسیبل ہے اب جب میں آپ سے مقاتب ہوں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو تب تک تو نہیں سنایا گیا لیکن جب تک یہ ویڈیو پبلش ہو یا پھر آپ کے پاس پہنچے تب تک یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہو اور نواز شریف صاحب ایم این اے نہ رہے ہوں ایم این اے کی سیٹ نواز شریف صاحب تب تک ہار چکے ہوں اب نہیں تو کل کل نہیں تو آنے والے مزید چند گھنٹوں میں یہ اس کا جو فیصلہ آئے گا اور جو ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہے اور جو قانونی ماہرین رائے دے رہے ہیں اس کے مطابق یہ نوٹفیکشن کا لدم قرار ہوگا جیسے کہ لدم قرار دیا جائے گا تو ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی این اے ون تھرٹی سے ایم این اے کی سیٹ جو ہے وہ بھی اڑ جائے گی اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب پر قومی اسمبلی کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بھی نون الیکٹڈ میمبر جو ہے وہ اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتا تو دوستو چند گھنٹے کا انتظار کیجئے کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ